سلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں تامل ارشاد اور میں ہوں آپ کا میزبان عادل شبیر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں منصفل کمیٹی اوڑی کے چیئرمین بھارت کمار جی ہم ان سے آج بات کریں گے اوڑی کے مسائلز کو لے کر جو وہاں کے لوگ جو وہاں کے لوگ کوششنز کر رہے ہیں جو وہاں کے لوگ مسائلز اٹھا رہے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ آج بھارت کمار جی سے ان کوششنز کا جواب طلب کرنے کی بھارت کمار جی سب سے پہلے میں آپ کا ویلکم کرتا ہوں تامل ارشاد میں شکریہ بھارت کمار جی پہلا کوششن میرا یہی رہے گا جو تمام اوڑی والوں نے ہم سے گزارش کی کہ آپ یہ بات ان تک لے کے جاؤ وہاں پہ ڈیمپنگ کو لے کر اوڑی میں ہمیں ڈیمپنگ نہیں مل رہی ہے کہ ہمیں بھی لوگوں کا بھی ایسا بولنا ہے کہ اوڑی میں ڈیمپنگ نہ ہونے کی وجہ سے جو وہاں کے لوگ ہیں یا جو بھی وہاں پہ رہتا ہے وہ کورا کٹ کٹ باہر ہی پہنگ دیتے ہیں ویسٹن میٹیل جو بھی ہوتا ہے وہ باہر ڈال دیتے ہیں جس کے وجہ سے وہ نادی نالوں میں چلا جاتا ہے نادی نالیں بھی بلاک ہو جاتے ہیں اور سمیل بھی اس کی آنے کی زیادہ اندیش رہتے ہیں دیکھئے اب سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ آپ ہیں جہاں ہماری کمزوریاں ہوتی ہیں تو وہاں میڈیا ہمیں جگاتی ہے اور ہم جاگتے ہیں ایسی بات نہیں ہے بلکل آپ نے صحیح فرمایا کہ یہاں ڈیمپنگ کا ایشو تھا پہلے تو ہم اربن کا رولر میں ڈالتے تھے اور رولر کا اربن میں ہمیں خود اچھا نہیں لگتا تھا کیونکہ شہر کی گندگی اگر ہم گاؤں میں ڈالیں گے تو ہمارے لیے بڑی شیمفل بات تھی ایش ڈی ایم صاحب کی وسادت سے اور ڈی سی صاحب کی وسادت سے ہم نے ڈیمپنگ ایریا جو کالگی ہے یہاں کالگی میں ہمیں دس کنال زمین ہمیں ملی ہے اور آج دو مینے سے جو بھی ہمارا گھار بے جوڑی سے نکل رہا ہے ہم وہاں کالگی میں ڈال رہے ہیں لیکن وہاں کے لیے بھی میں ابھی مطمئن نہیں ہوں کیونکہ یہاں اٹھا کے ہم وہاں ابھی تک اوپن ہی ڈال رہے ہیں اور کچھ پیسہ گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں ریلیس ہوا ہے میں وہاں اچھی موڈرن طریقے سے وہاں جو یہ ہمارا یہ ڈسپوز ہوگا اچھے طریقے سے ہم وہاں اس کو سیگریفائٹ کر کے الگ لگ کر کے اور ہماری کوشش رہی کہ ہماری وجہ سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو یہ ہنڈر پرسن آپ کی بات صحیح ہے کہ ہم شہر کا کچھرہ اٹھا کے تو گورنمنٹ ڈالتے ہیں یہاں بھی اپنے لوگ ہیں وہاں بھی اپنے لوگ ہیں لیکن گورنمنٹ نے اب کچھ پیسہ ریلیس کیا ہے نائنٹی لیک لگ بک ہمیں ریلیس کیا ہوا ہے اور اس کی ڈی پی آرز تیار ہو رہے ہیں میں ویدن نو ٹائم نے اس کے ٹنڈر کروا کے اور ایک مارڈرن ٹائپ وہاں گاربیج سسٹم کروں گا ایک اور بات اگر آپ کو میں بتا دوں وہاں پہ ڈیسٹر بینز کو لے کر اوڑی کے مین مارکٹ میں ڈیسٹر بینز کی بھی کمی نظر آ رہی ہے جی بالکل مونسبلتی کا کام ہے اپنی ڈیلوری کرنے ہم نے اوڑی میں کم سے کم کم سے کم ڈیٹ سو ڈیسٹر بین جو تھا وہ لوگ آیا اوڑی میں لیکن روڈ کی کم ہونے کے وجہ سے وہ شام کو کسی جگہ کسی گاڑی نے موڑ کارٹا تو وہ ڈیسٹر بین گر گیا کہیں ٹوٹا کہیں کچھ ہوا لیکن تو بھی میری کوشش یہ رہے گی کہ میں ہر دکان دار کو ایک ڈیسٹر بین مونسبلتی کی طرف سے دوں کیونکہ آج میرے پاس پانچ گاڑیاں ہیں چار ہوپر ہیں دو ٹریکٹر ہیں چھے گاڑیاں میرے پاس ہیں اور میں صبح صویرے ہی میرے ڈرائیور یہاں سے گاڑیاں لے کے جاتے ہیں اور ہر گھر سے ہم کچھرہ اٹھا کے لوگ خود ہی ہماری گاڑیاں میں ڈالتے ہیں اب رہا مارکٹ کا جب میرا ڈیسٹر بین ہر دکان دار کے پاس ہوگا وہ اپنا کچھرہ ڈیسٹر بین رکھے صبح جب میری گاڑیاں جائیں گی تو وہ ہماری گاڑی میں ڈال کے یہ بھی انشاءاللہ دو چار دن میں میں یہ کام بھی پورا کر دوں گا سر کہیں جگہ پہ ڈرینیج سسٹم وہ بھی کمزور ہے تو جو پانی وغیرہ ہوتا ہے سر وہ بھی روڈز پہ آ جاتا ہے دیکھئے ہم نے بیکن سے کیونکہ یہ جو نیشنل ہائیوے ہے یہ بیکن کے انڈر ہے ہم نے کئی بار اسی بیکن کو ریکویسٹ کی کہ یہ اپنا ڈرینیج جو مارکٹ کا ڈرینیج سسٹم ہے اس کو آپ ٹھیک کریں اور بی ٹی بھی ہو رہا ہے اور اسی بیکن نے یہ کمینمنٹ کی ہے میرے ساتھ کہ میں ایک مینے کے اندر اندر جو اڈی مارکٹ کی ڈرینیج ہے اس کو ٹھیک کر دوں گا باقی رہا گاؤں کا مسئلہ وہ میرے پاس یو ڈی ایس ہے آئے آئی ڈی ایمٹی ہے جو بھی فنڈس آتے ہیں تو میں وہ سال میں دو چار کام میرے ایک وارڈ میں ہو جاتے ہیں تو میری کوشش یہ رہے گی کہ میرا ڈرینیج سسٹم جو ہے وہ اچھے سے اچھا بنے سر ایک اور بات وہاں کے جو لوگ ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہاں پہ وارہ کتوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے جو لوگوں کو کافی خطرہ ہے کچھ دن پہلے بھی یہ حادثہ وہاں پہ پیش آیا جو کتوں نے وہاں پہ کچھ آدمی کو کٹا ہوا تھا دیکھیں یہ آپ کی بات بلکل جس دن یہ انسیڈنٹ ہوا اسی دن صبح مارننگ میں ہی ایس ٹی ایم صاحب میرے پاس پہنچے میں اور ایس ٹی ایس صاحب یہاں اڑی گئے ہم نے ڈاکٹنوں کی ایک میٹنگ رکھی اینمل ہیسپینٹری کے ساتھ ہماری میٹنگز ہوئی اور وہاں بھی ان کے پاس کوئی ایکیومنٹ نہیں ہے ویسا کیونکہ کتے کو مار سکتے نہیں یہ ایفینس ہے تو اب اس کا ہم نے بات کی ہے اینمل ہیسپینٹری سے وہ کچھ نہ کچھ بے آؤٹ اس کا نکالیں گے لیکن یہ پرابلم ہے اور یہ کالی اڑی میں نہیں ہے یہ پوری ویلی میں ہے میں پرسوں بارہ مولا گیا میں شرینگر بھی جاتا ہوں وہاں جھنڈ کے حساب سے بیس پیس پچاس پچاس کتے جو ہیں وہ یعنی بیٹھے رہتے یہ پوری ویلی کی پرابلم ہے تو اس کو بھی سالو کرنے کی پوری پوری کوشش کریں سر وہاں پہ جو لوگ ہیں جو وہاں پہ فٹپات ہیں وہ لوگوں کے چلنے کے لئے بنا ہوتا ہے لیکن سر وہاں پہ جو شاپ کیپرس ہیں انہوں نے اپنی رڈیاں وغیرہ وہ دکان اس کے لے کے آگے فٹپات کے اوپر لوگوں کو چلنے میں بھی سر وہاں پہ پہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے دیکھیں یہ بات آپ کی بلکل واجب بات ہے کہ یہاں رڈیاں جو ہیں ہماری روڈ پہ لگی ہوئیں میری مجبوری یہ ہے میرے بھائی میں بلکل تو بی اوپن فرینک آپ سے یہ کہوں گا کہ لوگوں کے پاس کاروبار اس گھر رہا نہیں ہے کیونکہ گورنمنٹ کی کچھ پالسیاں ایسی ہیں کہ جو ہماری ینگ یوتھ ہے یوتھ کے لیے گورنمنٹ نے کچھ کیا نہیں اگر میری دو سو ریڈی یا ڈیٹھ سو ریڈی ہے میرا ڈیٹھ سو گھر آباد ہے ہاں مجھے تکلیف ہے میرے لوگوں کو تکلیف ہے مارکٹ میں لیکن اگر میں ان بی روزگار بچوں کو وہ ریڈیاں نہیں لگانے دوں گا یا تو وہ ملٹنسی کی اور جائیں گے یا وہ ڈرگ کی اور جائیں گے تکلیف مجھے ہے کہ مارکٹ تنگ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے لیکن وہاں سے میں مطمئن ہوں کہ میرے بچے جو ہیں اڑی کے بچے جو ہیں وہ اپنا رزق کما کے شام کو گھر میں جاتے ہیں اپنے بچوں کو وہ کھلواتے ہیں کیونکہ کسی اور سائیڈ نہ جائیں اس لیے میں ریڈیاں لگا رہا ہوں اوپن کہتا ہوں کہ میں ریڈیاں لگا رہا ہوں میں اپنی یوتھ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی غلط رستے نہ جاؤ آپ اپنی دیڑی یہاں بیٹھ کے بیٹھا ہے چھوٹا سا اگر وہاں کی بات کی جائے وہاں پہ کافی ڈیمپنگ جیسی بند گئی جو بھی کچھرا وغیرہ وہاں پہ ڈالا گیا ہے اس کے پر کافی سمیلز بھی وہاں پہ آتی ہے تو اس کو صاف کبھی کیا جائے گا دیکھئے اگر سارا کام گورنمنٹ ہی کرے گی کچھ زماری ہمیں خود بھی لینے پڑے گی کیونکہ جو ڈیسٹو بینز ہم نے گھر میں دی ہیں میں نے آپ کو پہلے کہا میرے پاس چھے گاڑی ہیں ہر گاڑی صبح جا کے جتنے بھی ہمارے لینکس روڈ سے ہماری گاڑییں جاتی ہیں لوگوں کو پیچھئے میں اپیل کرتا ہوں آپ کے مادم سے ہاتھ چھوڑ کے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ جو بھی اپنے گھر کا کچھرا ہے وہ صبح ہماری منسپنٹی کے گاڑی آتی ہے اور اس گاڑی میں ڈالیں بجائے کہ آپ نالے مت ڈالیں نالوں میں مت ڈالیں ہم نے دو بار ڈرائیو کیا اور اس کے بعد ہم نے ان ایچ پی سی سے بھی بات کی ہے دو تین نالے ہم نے ان ایچ پی سی سے بھی اٹھوائے ہیں مجھے امید ہے کہ ان ایچ پی سی بھی جلدی ہی کام لوگ آ دے گی ان نالوں کا صرف کچھ ایسا کام جو آپ اڑی کے لوگوں کے لئے کرنا چاہتے ہیں یا دورنگ الیکشن جو آپ نے منفیسٹیو بنایا تھا پھر اس کے بعد وہ کیا گیا دیکھئے جب سے میں دوزار تھارہ سے میں یہاں منصفل چیئرمین ہوں اڑی میں جو میں نے یہاں ڈالومنٹ کی ہے میں آپ کو وہ تھوڑے کام گن کے بتاؤں گا ایک چلڑن پارک جو اڑی میں پارک کی بڑی دکت تھی حالانکہ وہ آر انڈ بی کے انڈرل تھی وہ سٹور تھا آر انڈ بی کا وہ سٹور ہم نے شفٹ کروایا ایس ڈی ایم صاحب نے اور ڈی سی صاحب نے مل کے وہ سٹور شفٹ کروایا اور وہاں میں نے پچاس لاکھ روپیہ لگا کے اوپن ائر جیم پولس وہاں چلڑن پارک کے لیے ایک اچھی جگہ بنی ہے آپ جائیں کہیں اور اس کو نظر ماریں اس کے بعد ایک اور پارک جو تین کروڑ روپیہ مجھے سینکشن ہوا ہے وہ بھی بنانے جا رہا ہوں اور مارلن ٹائپ شاپنگ کمپلیکس جس کے میں نے ٹنڈر بھی اپلوڈ کر دیا ہیں اور آرمی نے سنگل سٹوری نو سی بھی دے دی ہے کیونکہ پہلے آرمی کے پاس یہ تھا کہ ہنڈرڈ میٹرز میں آرمی کنسٹرکشن نہیں کرنے دیتی تھی وہ بھی بڑی محنت کی ہم لوگوں نے ایس ٹی ایم صاحب نے ڈی سی صاحب نے بڑی محنت کر کے کمانڈر صاحب سے ریکویسٹ کی تو انہوں نے سنگل سٹوری ہمیں اللاؤڈ کیا ہے اس کے بعد سلاٹر ہاؤس کا دو کروڑ گیارہ ناکھر پی میرے پاس آیا ہے میں مارڈرن ٹائپ سلاٹر ہاؤس بھی بنا رہا ہوں کیونکہ جو ہمارے بیڑ بکرے کٹتے ہیں ان کا جو خون صبح نالی میں بیعتا ہے وہ دیکھ کے مجھے بڑی دکت ہوتی تھی تو میں نے گورنمنٹ سے ریکویسٹ کر کے ایل جی صاحب سے ریکویسٹ کر کے وہ پیسہ میں مگا لیا ہے وہ بھی ہو جائے گا میری جو پارکنگ ہے ابھی آپ بات بول رہے تھے کہ روڈ کی سائیڈ گاڑییں لگیں میں نے پارکنگ کے لیے بھی پانچ کنال ایک مرلہ جگہ جائے وہ ہائر کر لی ہے کچھ دنوں کے بعد آپ کو یہ خوشکر ریویو سناوں گا کہ میری لائٹ ہیویکل جو پارکنگ ہے وہ بھی اوڑی سے الگ ہو رہی ہے تو یہ میرے جو پروجیکٹس ہیں اور بھی کافی میرے فاؤنٹین کے پروجیکٹس ہیں میں نے اوڑی میں ایک LCD لگوایا ہے سی سی کیمرے لگوائے ہیں پہلے چوری چکاری کا خطرہ جو بھی منویٹرنگ جو ہوا ایس ٹیم صاحب کے آفز میں ہے جو بھی پانچ کیمرے میں نے اوڑی میں لگائے ہیں دو لگامہ میں لگائے ہیں تو جو بھی حرکت مارکٹ میں ہوگی شام کو ہوگی یا دن کو ہوگی بلکل ہم منویٹر کرتے ہیں سر وہاں پہ سٹریٹ لائٹس لوگوں کا یہ بھی بولنا ہے کہ جو سٹریٹ لائٹس کبھی کبھی فانکشن ہی نہیں کرتے ہیں کچھ چلتی ہیں لیکن کچھ رکھی ہوئی رہتی ہیں دیکھیں میری ٹیم لگی رہتی ہے میرے پاس لائنمن کے کمی ہے ایک لائنمن ہے تو ہاں یہ چیز میں مانتا ہوں کہ پراپر ہونے یہ لوگوں کی جو ہے جائز ہے کہ میری سٹریٹ لائٹس پوری فانکشن نہیں کر رہی ہیں لیکن میں کوشش کروں گا کیونکہ میں لوگوں کا خادم ہوں میں لوگوں کا تابدار ہوں کہ وہ کچھ لحاظ میرا کار بھی لیتے ہیں لیکن میں یقین درانی دیتا ہوں کہ میری سٹریٹ لائٹس جو ہے ہنڈر پرسنٹ کامیاب ہوئی جب آپ نیکسٹ آئیں گے تو میری ہنڈر پرسنٹ جو ہے سٹریٹ لائٹس چلتی ہوں گی یہ تھے ہمارے ساتھ منصفل کمیٹی چیئرمین بھارت کمار جی انہوں نے ہمیں یقین درانی دلائی کہ ہر ممکن کوشش کریں گے یہ اوڑی کے لوگوں کے لئے اور جن مسائلز پہ آج ان کے ساتھ بات کی گی ان کو بھی رسالو کریں گے اور لوگوں کے کام کو آسان کریں گے